جمہوریت کی بات کی گئی اب ذرا سنی ہے اب ذرا سنی ہے سپیکر صاحب ایک بڑے شریف صاحب کے ان کا ایک ساپ زادہ تھا جس کو ایکٹنگ کا بڑا شوق تھا رنگیلہ کے پاس بیجا اس نے کہا کہ یہ ایکٹر نہیں بن سکتا کرکٹ کا شوق تھا جمخانہ بیجا جمخانہ میں کرکٹ کہلتی تھے اپنا ہم پائر ساتھ لے کے آتے تھے جب کسی کام کا نہیں رہا تو کہا کہ جنرل جیلانی اور جنرل جیولک کی انگلی پکڑ کے ان کی کوک سے انہوں نے سیاست کا آغاز کر دیا سپیکر صاحب یہ جمہوریت سکاتے ہیں کہ جنرل جیلانی اور جنرل جیولک کی کوک سے جنم لینے والا اور ان کے نمائندے آج جمہوریت کی بات کرتے ہیں پھر اس کے بعد جب وزیراعظم بن رہے تھے آئی جی آئی بنتی ہے پیسہ چلائے جاتا ہے پیسے کا استعمال کیا جاتا ہے باقی تو چھوڑے انہوں نے تو اسامہ بن لادن کو بھی نہیں بہشاو سی بے پیسے لے ان کو ججس چاہیے میں پھر کہوں جسٹس قیوم کی طرح جس کو کال کر کے یہ کہہ سکے کہ کسی کو کتنی سزائے دینی ہے کس کو اندر کر دو کس کو باہر کر دو ان کو جنرل وہ پسند ہے جو جنرل جیولک اور جنرل جیلانی کی طرح ان کو انگلی سے پکڑ کے ان کی سیاست کو مضبوط کر سکے یہ اور اگر کوئی یہ نہیں کرتا تو ادارے خراب جوڈیشری خراب اگر کوئی ججز ان کی بات نہیں مانتے تو سپریم کورٹ کے اوپر عملہ کس نے کیا تھا یہ جمہوری طور قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں اور پرام منسٹر عمران خان کی بات کی سنی آئے گا سر کہ پاکستان کی تاریخ میں اگر کوئی سب سے لمبی سیاسی جدوجہد کر کے اس ملک کا مقبول ترین لیڈر وزیراعظم بنا ہے تو وہ پرام منسٹر عمران خان ہے نائنٹین نائنٹی سکھ سے لے کے دوہزار اکیس آج کی دن تک اگر جمہوریت کی کوئی کوشش کر رہا ہے تو وہی عمران خان ہے باقی جماعتوں میں بتائے کس میں جمہوریت ہے اگر پیپلز پارٹی کا آغاز ہوا تو ایک جنرل تھا اس کی کابینہ کا حصہ بنے اس کا ساتھ دیا ڈیڈی ڈیڈی کہہ کے ان کو پکارا گیا پھر اس کے بعد وہ سیاست میں آتے ہیں جمہوریت کا راگل آتے ہیں اگر نواز شریف کی بات کرے ان کی نمائندوں کی بات کرے تو پہلے جرنیلوں کے کوک سے اپنی سیاست کا آغاز کرتے ہیں جنم لیتے ہیں پھر جمہوریت کا راگل آتے ہیں اور سپیکر صاحب ایک گزارش میں کرتا ہوں اگر اتنے سچے ہیں اتنے اچھے ہیں تو آج بھی پورا ٹبر لندن میں وفرورہ اور اشتیاری کیوں بیٹا ہوا ہے ذرا سوچ یہ سر تین مرتبہ اس قوم نے اس کو وزیراعظم منتخب کیا اس ملک کے وزیراعظم بنے لیکن آج وہ پاکستان آنے کے قابل میں نہیں ہے وہاں سے بیٹھ کے ملکی خلاف سازی شے کرتے ہیں پاکستان کے اداروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں نشانہ بناتے ہیں وہ خود مفرور اور اشتیاری بیٹے دونوں مفرور اور اشتیاری سمدھی ساگدار مفرور اور اشتیاری اور شہباز شریف کا بیٹا مفرور اور اشتیاری دامات علی عمران مفرور اور اشتیاری سپیکر صاحب میں یہی کزارش کروں گا کہ روز یہاں پہ آکے تقریریں جاڑی جاتی ہیں اور تقریریں کیا ہوتی ہیں کل خواج عاصف نے کہا کہ نواز شریف کی سابزادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے مائے بینے سب کی سانجی ہوتی ہیں بلکل کس نے کہا تھا کہ آپ پہلے کہو کہ لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے پھر آپ کیلبری فانٹ کی جالسازی کرو سپریم کورٹ میں آپ کے عربوں روپے کی کروڑ روپے کی جائیدادیں سامنے آئے آپ ہر لمحے پہ عدالت عظمے میں بھی جھوٹ بولے کس نے کہا تھا آپ کو اور یہی وجہ ہے ہماری ملک میں خواتین کی عزت ہے اسی لیے یہی وجہ ہے کہ مرد تو سارے باگ گئے ہیں یہاں پہ خاتون بیٹی ہوئی ہے سپیکر صاحب سپیکر صاحب میں انہی باتوں کے ساتھ ختم کروں گا کہ کل بھی میں نے ارز کیا تھا کہ ایک کیس لگا ہوا ہے اس کی لیے یہ پھر سے بیانیاں بنانی کی کوشش کر رہے ہیں لیکن جالسازی میں ہمیشہ یہ رنگے ہاتھوں پکڑے جاتے ہیں جس سے انہوں نے میڈیکل ریپورٹ نترائیس کرائی تھی وہی لندن سے انہوں نے یہ بھی نترائیس کروایا ہے وہ چیزیں بھی سامنے آگئی اور رانہ شمیم کو دوہزار پندرہ میں نواز شریف کی حکومت کے دوران اس کو چیف جج لگایا گیا تھا تو سپیکر صاحب ایک کام کرے اس ایوان کا وقت ضائع نہ کرے اور ایک آسان کام کرے آسان کام یہ کرے کہ رسیدے دکھائے رسیدے دکھائے آج بھی لندن بیٹے ہوئے ہیں تو یہ پیسے کہاں سے آئے تھے یہ جہدادہ کیسے بنی وہ رسیدے دکھا دے معاملہ ختم کر دے اور اس ایوان میں عوام کی بات کرے جمہوریت کی بات کرے قانونسازی کرے عوام کیلئے عوام ایشوز کی اوپر ڈیبیٹ کرے اسی سے ہم انشاءاللہ یہ پارلیمنٹ میں مضبوط ہوگا جمہوریت کی بات کی گئی اب ذرا سنی ہے اب ذرا سنی ہے سپیکر صاحب ایک بڑے بڑے شریف صاحب کے ان کا ایک ساب زادہ تھا جس کو ایکٹنگ کا بڑا شوق تھا رنگیلا کے پاس بیجا اس نے کہا کہ یہ ایکٹر نہیں بن سکتا کرکٹ کا شوق تھا جمخانہ بیجا جمخانہ میں کرکٹ کہلتی تھے اپنا ہم پائر ساتھ لے کے آتے تھے جب کسی کام کا نہیں رہا تو کہا کہ جنرل جیلانی اور جنرل سیاولک کی انگلی پکڑ کے ان کی کوک سے انہوں نے سیاست کا آغاز کر دیا سپیکر صاحب یہ جمہوریت سکاتے ہیں کہ جنرل جیلانی اور جنرل سیاولک کی کوک سے جنم لینے والا اور ان کے نمائندے آج جمہوریت کی بات کرتے ہیں پھر اس کے بعد جب وزیراعظم بن رہے تھے آئی جی آئی بنتی ہے پیسہ چلائے جاتا ہے پیسے کا استعمال کیا جاتا ہے باقی تو چھوڑے انہوں نے تو اسامہ بن لادن کو بھی نہیں بہت شاہوسی بھی پیسے لے ان کو ججس چاہیے میں پھر کہوں جسٹس قیوم کی طرح جس کو کال کر کے یہ کہہ سکے کہ کسی کو کتنی سزائے دینی ہے کس کو اندر کر دو کس کو باہر کر دو ان کو جنرل وہ پسند ہے جو جنرل جیلانی کی طرح ان کو انگلی سے پکڑ کے ان کی سیاست کو مضبوط کر سکے یہ اور اگر کوئی یہ نہیں کرتا تو ادارے خراب جوڈیشری خراب اگر کوئی ججز ان کی بات نہیں مانتے تو سپریم کورٹ کے اوپر عملہ کس نے کیا تھا یہ جمہوری طور قانون کی بالادسلی کی بات کرتے ہیں اور پرام منسٹر عمران خان کی بات کی سنیے گا سر کہ پاکستان کی تاریخ میں اگر کوئی سب سے لمبی سیاسی جدوجہد کر کے اس ملک کا مقبول ترین لیڈر وزیراعظم بنا ہے تو وہ پرام منسٹر عمران خان ہے نائنٹین نائنٹی سکس سے لے کے دوہزار اکیس آج کے دن تک اگر جمہوریت کی کوئی کوشش کر رہا ہے تو وہی عمران خان ہے باقی جماعتوں میں بتائے کس میں جمہوریت ہے کوئی اگر پیپلز پارٹی کا آغاز ہوا تو ایک جنرل تھا اس کی کابینہ کا حصہ بنے اس کا ساتھ دیا ڈیڈی ڈیڈی کہہ کے ان کو پکارا گیا پھر اس کے بعد جو ہے وہ سیاست میں آتے ہیں جمہوریت کا راگل آتے ہیں اگر نواز شریف کی بات کرے ان کی نمائندوں کی بات کرے تو پہلے جنرلوں کے کوک سے اپنی سیاست کا آغاز کرتے ہیں جنم لیتے ہیں پھر جمہوریت کا راگل آتے ہیں اور سپیکر صاحب ایک گزارش میں کرتا ہوں اگر اتنے سچے ہیں اتنے اچھے ہیں تو آج بھی پورا ٹبر لندن میں وفرورہ اور اشتیاری کیوں بیٹا ہوا ہے ذرا سوچ یہ سر تین مرتبہ اس قوم نے اس کو وزیرازم منتخب کیا اس ملک کے وزیرازم بنے لیکن آج وہ پاکستان آنے کے قابل میں نہیں ہے وہاں سے بیٹھ کے ملکی خلاف سازی شہر کرتے ہیں پاکستان کے اداروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں نشانہ بناتے ہیں وہ خود مفرور اور اشتیاری بیٹے دونوں مفرور اور اشتیاری سمدی عساق دار مفرور اور اشتیاری اور شہباز شریف کا بیٹا مفرور اور اشتیاری دامات علی عمران مفرور اور اشتیاری مفرور اور اشتیاری